اسلام علیکم ناظرین عمران یاکو خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں کافی زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ جو پنجاب میں ایک ہنگامہ خیزی جاری ہے یہ ارٹی میٹلی عدالت میں ہی جائے گی اور ایسا ہی ہوا ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب نے رات گئے وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز علائی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے نوٹیفیکشن جاری کر دیا اور اس کے بعد ایس پر ایکسپیکٹیشنز چودری پرویز علائی صاحب فوری طور پر عدالت چلے گئے اور صبح ہی صبح انہوں نے یہ پیٹیشن دائر کر دی کہ ان کا یہ حکم نامہ موت تک کیا جائے جس کے بعد عدالت میں دن بھر جو کاروائی ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ عدالت نے پہلے تو بنچ ٹوٹا پھر نیا بنچ بنا پھر اسی روز کاروائی ہوئی اور جو فوری ریلیف دینے کی استعداء ہے وہ اس شرط پر دی گئی کہ چودری پرویز علائی صاحب نے یہ انڈر ٹیکنگ دی ہے عدالت کو کہ اگلی پیشی تک وہ اسیمبلی تحلیل نہیں کریں گے تو وہ اب بحال تو ہو چکے ہیں ایز ای چیف منسٹر ان کی کیبنٹ بھی بحال ہو چکی ہے لیکن بہرحال وہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے البتہ جو ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد تھی وہ اپوزیشن کی جانب سے واپس لے لی گئی ہیں تو اب یہ کیا وقتی ایک سیچویشن ہے جس کے بعد اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو جائیں اور اس سارے معاملے سے عدالتی معاملے سے نکل کر کیا پھر سے معاملہ اسیمبلیوں کی تحلیل کی طرف ہی جائے گا یا اب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا لمبا چلے گا آلٹی میٹلی اس کا سیلوشن کیا ہوگا یہ کس کی جیت ہے کس کی حار اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہوگی بات خاص طور پر آج کے پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسن سنا بچہ صاحبہ چاہ صاحبہ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں شوپر بات کا آغاز کرتے ہیں تھوڑی کانونی بات بھی ہے تو سب سے پہلے میں ذرا اس پر رائے لے لوں گی فیصل چودری صاحب سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کوٹ ریپورٹر ہیں باد الحق صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ دن بھر اس ساری صورتحال کو کور کرتے رہے تو ان سے تھوڑی سی مزید ایک ایکسپلینیشن لے لیتے ہیں اس کوٹ آرڈر کے بارے میں بھی باد الحق صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اور سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ آج جو سارا دن پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا طرز عمل نظر آیا عدالت اس کو کیسے دیکھ رہی تھی کیسے اس نے اس کو سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور الٹیمیٹلی آپ کو یہ معاملہ لمبا چلتا دکھائی دے رہا ہے یا پھر ایک دو اور سماتوں میں وائنڈ اپ ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ اب فی الحال توالت پکڑے گا کیونکہ گیانہ جدوئی کو مزید کاروائی ہوگی ان درخواستوں پر کیا جواب آتا ہے گورنر پنجاب کی طرف سے اٹارنی جنرل کی طرف سے ایڈوکی جنرل کی طرف سے پھر اس پر بریسٹر جو علی زفر ہے جو پرویز علائی کے وکیلہ ان کا موقف کیا ہوگا تو فی الحال تو یہ بات رک گئی ہے اب یہ اسیمبلی تو تحرین نہیں کی جاتا ہے کم اسم اتنے عرصے کے لیے جب تک یہ درخواست زیر سماعت ہے یا اس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا عدالت نے آج کاروائی کے دوران جب گورنر کے وکیل پیش ہوئے تو انہیں یہ بھی بابر کروایا کہ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی کہ کسی کو آپ اسمبلی تحرین کرنے سے روک دیں یا اگر ایسی چیز ہے تو دہائیں ہم کسی کو پر بند نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود پرویز علائی کے وکیل نے وہ تحریری حلس نامہ یا یقین دہانی جو ہے عدالت کو کرائی ہے کہ اگر ان کے موقع کو مزارت اعلیٰ پر بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اسمبلی تحریل نہیں کریں گی گورنر کے وکیل نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ انہیں بھی انہیں بحال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے لیکن یہ کم از کم تین سے سات دنوں کے اندر جو ہے وہ اعتماد کا ووڑ لے لیکن وہ معاملہ کیونکہ مدت کب بتائی جا رہی تھی اس پہ یہ آگے سلسلہ چل نہیں سکا عباد صاحب یہ فرمائیے گا کہ عدالت نے پھر یہ بات تو تیہ ہے نا کہ عدالت نے یہ کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا کہ اعتماد کا ووڑ کتنے دنوں میں لیں یا کب لیں جی بالکل عدالت نے اس چیز پر کوئی اپنی اوبزرویشن نہیں دی کوئی احکامات یا ہدایات جاری نہیں کی کہ کب یہ ووڑ لیا جائے کیسے لیا جائے کتنے عرصے میں لیا جائے اس بات کو عدالت نے آئندہ سماعت تک جو ہے ایک طرح موخر کر دی ہے عدالت نے جو مشروط بحالی کی ہے وہ اس حد تک کہہ کہ اسیمزی پہلی نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ انہوں نے ایسی کوئی پبندی یا شرط نہیں رکھی پرویزلائی کے لیے جس روز ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی روز اسی روز اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو جو انڈر ٹیکنگ دی ہے کیا اس میں اس بات کی شرط ہے کہ اعتماد کا ووٹ لے کے وہ اسمبلی تحلیل کریں یا اگلی سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کر سکیں گے اگلی سماعت تک وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے جو ابھی تک عدالتی کاروائی سے چیز سامنے نظر آئی ہے اگل وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کیونکہ ادالت نہیں باور کر ایباد بھائی آپ سے یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ کیا سپیکر کی رولنگ بھی چیلنج ہوئی ہے پیٹیشن میں کسی پیٹیشن میں یا صرف آج صرف پرویزلائی صاحب کی پیٹیشن لگی ہوئی تھی پرویزلائی صاحب کی پیٹیشن تھی جس میں اتنا لکتا تھا کہ وہ علاق بلانے کے پابند نہیں ہے یہ ساری کاروائی سپیکر نے کرنی ہے اور انہوں نے تو ابھی تک اپنے جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا وہ اس کے لیے انہوں نے ابھی تک حامی اجلاعات نہیں بڑایا گیا تو اس کا کیسے آگے چل سکتے ہیں تو ایسے شخص پر جو انکار یہ نہیں کر رہا اس کے خلاف کیسے کاروائی کی جا سکتی ہے اور ایسا شخص جو منطحب ہو اس کو اس طرح نہیں اٹھائے جاتا ہے بلکہ ایک بڑا دلچکت جملہ برسلر زفر نے عدالت میں کہا کہ یہ دو لوگوں کی لڑائی ہے لیکن تیسے شخص کو جو ہے کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاری جو اس لڑائی میں شامل ہی نہیں ہے حصداری نہیں ہے اے بات بہت شکریہ آپ کا thank you so much for your time تو جناب یہ صورتحال رہی کورٹ میں اب تھوڑا سپیڈ ڈسکشن کر لیتے ہیں political angle پر بھی اور قانونی معاملات پر بھی پہلے میں ذرا جاتی ہوں چودری صاحب کے صاحب آپ کے نزدیک جو آج کی یہ ساری کانونی کاروائی بہت سے لوگ اس بات پر اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ undertaking نہیں دینی چاہیے تھی پی ٹی آئی کو اس لیے کہ آئین ایسی کوئی پابندی نہیں آئیت کرتا کہ اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے تو آپ تحلیل نہیں کر سکتے تو اس طرح کی guarantee نہ تو عدالت کو مانگنی چاہیے تھی نہ انہیں دینی چاہیے تھی آپ کی اس پر کیا رائے میرا خیال میں یہ بات کافی حد تک تو درست کہیں جا سکتی ہے اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں چیف منسٹر کو اس کے تحت تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے غالباً اسی لیے جو ہے اعتماد کی تحریک جمع کرائے گئی تھی اور جب اعتماد کی تحریک جب جمع ہو جائے تو پھر جو وزیرعالہ ہیں وہ اپنا سوابدیدی اختیار اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں جو کہ آرٹیکل 112 کے تحت ان کو حاصل ہے پھر اس پر رسٹرکشن لگ جاتی ہے تو آج اس کی واپس لینے کی جو پوزیشن کی طرف سے تحریک واپس لینے کی جو واپس لے لی گئی ہے اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شاید ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے اور انہوں نے جو اسمبلی کی تحلیل کو ڈیلے کرانا تھا تو بریادی مقصد ڈیلے کرنا تھا عدالت نے اس لیے وہ یہ مانگنا ضروری سمجھا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اگر وہ آرڈر کر دیتے اور جو نوٹیفکیشن جو کہ شاید 24 گھنٹے بھی گوارنر کی نوٹیفکیشن نہیں سسٹین کر سکی اور یہی غالباً خیال کیا جا رہا تھا تمام قانونی حلقوں میں بھی اور ہم جو اپنی فریٹرنٹی میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو گوارنر صاحب کا نوٹیفکیشن ہے اس میں کافی سارے قانونی سکم ہے اور اس سکم کی بنیاد پر یہ شاید کسی بھی عدالت میں سٹین نہیں کر سکے گا ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کو جو کہ اسمبلی سے منتغب ہو اس کو ایک نامزد آنیلیکٹڈ گوارنر جو ہے تو وہ اس کا اپنی وجہ بتا دی کہ وہ کیوں ہے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا اس کا ٹھیک ہے چھو سب میں سانہ بچہ صاحبہ کی طرف بھی جاتی ہوں اور ان سے یہ پوچھوں کہ سانہ صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری سٹویشن آج عدالت میں ہوئی ہے یہ کیا کوئی سب کے لیے ایک فیس سیونگ مل گئی ہے کوئی سب کے لیے کوئی ون ون سٹویشن ہے یا آپ اس کو کسی کی جیت یا کسی کی ہار دیکھ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آئینی طور پر اور جمہوریت کی جو چیمپینز ہیں اس وقت ہمارے حکومت میں بھی اور ہماری آپوزیشن میں بھی ما شاء اللہ سے وہ اتنی آئین کی تشریحات سامنے لے کر آئے ہیں جو نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہ سنی سنا تھا کونسٹیٹیوشنل کورٹ بنی چاہیے آئینی کورٹ بنی چاہیے تاکہ آئین کی تشریحات جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور باقی اعلیٰ جو عدلیاں ہیں ان کے ذمہ نہ ہو بلکہ کونسٹیوشن کو سمجھنے والوں کے لیے ہو تو جو آئین خاموش ہے جن چیزوں پر اس کے لیے جو تشریحات بنیاد بنا کے اپنے اپنے معاملات کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا جی امران خان کے خلاف ادم اعتماد آئینی طریقہ تھا لیکن اس کے پیچھے کون تھا اب یہ بھی آئینی طریقہ ہے کہ گوونر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیجئے اور یہ کیا مطلب تماشا لگایا ہے آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ میرے پاس مجورٹی ہے اس لیے میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں کیا مطلب ہماری اس فقط ایک پوائنٹ آو ویو دو دیکھئے کہ اعتماد ہم اس لیے دیں گے تاکہ آپ اسمبلی تحلیل کر لیں اسمبلی تحلیل کرنے کی بات جہاں تک ہے ٹھیک ہے امران خان صاحب کو حق ہے وہ کر لیں یہ پریسیڈنٹی سیٹ ہو سکتی کہ گوونر جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے ڈی سیٹ کر کے اسمبلی نہ تحلیل کرنا یا تحلیل کرنا اس کے ذمہ ہونا چاہیے لیکن پھر یہ بھی حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اٹھ کے کسی بھی وقت کہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر دیں جس طرح امران خان صاحب نے کیا اب اس کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین میں کچھ سکم ہیں اور ہم تجزیہ نگار ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم لائیس سے بات کریں ایک آئینی پوائنٹ ویو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن بہت ساری چیزوں میں ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اور یہ جس طرح سے معاملات اب چل رہے ہیں کہ ہر چیز کو آئینی رکھا جا رہا ہے لیکن ہر کسی کا آئینی فرق ہے ہر کسی کی آئین کی تشریحاتی فرق ہے اس ملک میں اگر الیکشنز کروانے ہیں تو پہلے اسیمبلیز تحلیل ہوں گی اچھا اسیمبلیز تحلیل ہوں گی تو اس لیے تحلیل ہوں گی کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں چلیں جی وہ بھی آپ کر لیجئے اچانک سے ہماری جو حکومت وقت ہے وہ گورنر صاحب کو کہتی ہے کہ جی آپ ڈی سیٹ کر دیں آپ مطلب اس بیٹ کے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس کب مجورٹی نہیں ہوگی پہلے تو آپ نے کہا نا آپ عدم اعتماد لے کر آئیں گے نا اعتماد کا ووٹ لیں گے نا ان کو ضرورت پڑے گی آپ نے کہا سیمبلی تحلیل کرنیاں کریں ہم نہیں لڑ ڈرتے ہم چلے جائیں گے ریکشن میں تو رات ہی رات میں کیا ہوا تو رات ہی رات میں یہ ہوا کہ ان کو پتا چل گیا جاسوسی تو وہ کر رہے ہیں ظاہر پنجاب میں جس طرح کی سیاست ہوتی ہے وہاں پہ ایک ایک چپل کی خبر ہوتی ہے تو دھاک لگا کے بیٹھے رہے تھے کہ جیسی ہمیں پتا چلے ان کا بیسی لی کمزوری کیا ہے کہ ان کے پاس اس وقت اکثریت موجود نہیں ہے جو کہ ٹھیک بات تھی اسی لئے چار بجے کا ٹائم انہوں نے دیا تھا اور اسی لئے دیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مجورٹی نہیں ہے اور یہ بات ختم ہو جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ آگے بھی آئین کی تشریحات کرنے والے سبتہین خان صاحب بھی موجود ہیں عمران خان صاحب بھی موجود ہیں جو آئین کی تشریح کی بات کریں ہیں اور میں اس پہ ذرا عمران صاحب کی بھی رائے لیتی ہوں کیونکہ عمران صاحب جتے بھی قانونی ماہر جو کل اور پرسوں میں میں نے سنے اتزاز احسن صاحب ہوں یا سلمان اکرم راجہ کی بات ہو ایون وسیم سجاج صاحب جو صابق چیرمن سینٹ بھی رہ چکے ہیں ان کی بات ہو یہ سب چوٹی کے وقیل ہیں اور آئینی ماہر ہیں اور انہوں کا خیال تھا کہ گورنر ایسے ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں آپ اس کو کر دیں پھر بعد میں عدالت میں معاملہ دیکھا جائے گا تو آپ کی کیا رائے ہے کہ پی ایم ایل این نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ قانونی نکتہ کمزور ہے ان کے پاس اس کے باوجود یہ ڈی نوٹیفائی کر کے کیوں معاملے کو عدالت میں لے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمینہ دیکھیں فیصل چودری صاحب نے سنہ بچہ صاحبہ نے جو باتیں کی وہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم عوام کو بے وکوف بنانے کے لئے ہیں یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مقصد ان کی حکومت ختم کرنا تھا ہی نہیں انہیں بھی پتا تھا کہ یہ پہلی پیشی پہ جو ہے نموٹ پل ہو جائے گا ہاں جی انہیں پتا تھا حکومت یہ جو ہے پنجاب حکومت کو ختم کرنا مقصد نہیں تھا آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں معاملہ ہوا کیا اگر آپ انٹرسٹنگ صورتحال دیکھیں لکھ صاحب جو سیکٹری پجاب اسمبلی ہیں کیا آپ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ چودری پرویز اللہ صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کی اشیر باد کے بغیر یا ان کی سر پرستی کے بغیر وہ کوئی کام کر لیں اسمبلی میں مجھے تو بہت جزائی لگتا ہے اور وہ آدھیر آپ کو بیٹھے بھی ہوں وہ ریسیو کرنے کے لئے پہلی بات یہ وہ ریسیو کر لیں دوسری بات یہ کہ ایک دم سے انہیں یہ پتا چلے کہ جراب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کم کیونکہ کافلیک تو بار بار اپنے دس لوگ نو ایک پرویز اللہ صاحب اور باقی کے نو لوگ وہ تو بار بار ایک اٹھے کر لیتے ہیں دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم پورے ہیں تو پھر کم ہی کہاں ہیں کم ہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں میں اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں کتنے کم ہیں کیا اس کے بارے متزاد ہیں باتیں ساب کے سامنے ہیں چلیں چلیں ان کے بندے بھی تو دسنے اکٹھے کرنا آسان ہے ان کے اب ایک سو اسی بندے ہیں ہاروہ تو نہیں اکٹھے کر کے ایک جگہ پر رکھنا مشکل بات جارہا ہے بقصر یہ ہے اصل معاملہ صرف یہ تھا ان ساری چیزوں میں کہ جناب کس طرح سے اسمبلیوں کو ٹوٹن سے بچایا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ قوتیں وہ ہاتھ وہ لوگ جو اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے تھے وہ آج کامیاب ہیں عبران خان صاحب کے لئے ایک شکست ضرور ہے ایک ڈیسپریشن ضرور ہے ان کے لوگوں کے لئے بھی جو کمیٹیٹ سے اسمبلیاں توڑنے کے لئے وہ یہ کہ اب یہ معاملہ صرف یارہ کو رکے گا نہیں اب یہ لمبا چلے گا یہ لمبا چلے گا اور وہاں تک جائے گی کہ پھر اگلے الیکشن جب ہوں تو ہوں لیکن وہ جب آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہی تھیں کہ جی اس شرط پہ کریں گے کہ آپ وہ کریں گے نہیں تو مجھے پروین شاکر صاحبہ کا ایک شیر یاد آ گیا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جی تو تجھے پہن فارو تو پیا تیری تو آج نا پرویز لائی صاحب کی صورت ہے ایسی دی وہ دونوں درم سے خوش تھی ان کے لئے دونوں درم ان کے لئے دونوں درم ون ون سچویشن تھی ٹھیک ہے چودری صاحب آپ سے یہ بات پوچھوں گی میں کہ جب ہم سب کو یہ پتہ تھا کہ اگر ان کو ٹائم ملا تو اسیملیوں کی تحلیل روکنے کے لئے یہ ادم اعتماد لے آئیں گے اور معاملہ جس طرح سے اب انہوں نے عدالت میں کھینچ سکتے تھے ادھر بھی لے گئے تو عمران خان صاحب کو بھی یہ پتہ ہوگا ظاہر ہے یہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں تھی انہونی پھر انہوں نے یہ بیچ میں سترہ دسمبر سے تئیس دسمبر تک کا ٹائم ہی کیوں دیا انہیں یہ موقع ہی کیوں دیا کہ بھائی آپ یہ کارنامہ کر کے جو ہے وہ اس کو لانگ کر لے پرو لانگ کر لے اسی وقت توڑ دیتے تو مسئلہ ہی نہ ہوتا اس کی وجہ اس کی وجہ وہ دیئے ان کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو ایم ای نیس کے ایک سو تیس ایم ای نیس کے استیفے تھے ان کو بھی انشور کرانا تھا کیونکہ ان کی جو وش ہے عمران خان سے بھی جو خواہش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن اگر امپوز کیا جائے تو تقریباً سکسٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ جو پارکستان ہے اس میں الیکشن امپوز کر دیا جائے یعنی اگر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں تو ملجورٹی او پارکستان میں الیکشن ہو جائے یہ تو ان کی ایک سٹریٹیجی تھی لیکن میرا خیال میں اس کا ایک کو پہلو یہ ضرور ہے کہ تئیس تاریخ پر کرنے تک وہ دوبارہ جو وہ قوتیں جو کہ جس کو ابھی عمران صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی تو اسیمبلی میں تو اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی ہوتی ہے تو وہ اگر چاہتی تھی تو پھر تیسرا فریق تو زائرہ ہیڈن ہینڈ تو ہیں جو کہ سامنے نہیں آرہے اور یہ سارا کام کر رہے ہیں بہرحال عمران خان صاحب کی جو سٹریٹیجی تھی پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی تھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ان کی تو پولیٹیکل سٹریٹیجی تھی نا لیکن اس طرح سے اگر کوئی گورنر گھات لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ وہ اور وہ اس طرح سے کر لیں کہ گورنمنٹ کے کچھ بندے باہر بھیئی دیں یا مینج کر لیں اور اس وقت کے بعد کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو پاکستان میں کوئی حکومت چل سکے گی پنجاب میں کوئی حکومت چل سکے گی زہرہ نہیں چل سکے گی آپ کو ایک سپیرٹ میں کونسٹیشن کو لے کے چلنا ہے کونسٹیشن کو آپ پولیٹیکل میسٹیف کے لیے تو نہیں یوز کر سکتے یعنی سیاسی اگراز و مقاصد کو غلط طریقے سے اچیف کونسٹیشن لے ہی تو نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے تو پھر پاکستان میں مملگت کا کوئی کام چلے گئی نہیں اس طرح سے تو کبھی بھی کوئی حکومت مدد پوری نہیں کر سکے گی اپوزیشن ہمیشہ اس گھات میں رہ گی تو یہ بات مجھے بڑی وزن والی لگ رہی ہے چودس صاحب کہ ہمارے آئین میں تو پھر بڑے سکم ہیں یہ جو پچھلے آٹھ دس مہینے ہم نے دیکھے ہیں نہیں آئین میں تو یہ اور کھل کے باتیں سامنے آ گئی ہیں آئین میں سکم یا کسی بھی اس میں تو انٹرپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے اس میں سکم ہے فار ایکزامپل آئین میں یہ تو کہہ دیا کہ اگر گورنرس فیل سیٹسفائیڈ لیکن وہ کون سے حالات ہے جس میں اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے وہ نہیں درج آپ وزیراعلا کو یہ تو کہہ دیا گیا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے گا تو فارغ ہو جائے گا آئین میں یہ جو پاور ہے اجلاس بلانے کی یہ وزیراعلا کے پاس ہے نہیں وہ سپیکر اور گورنر کی پاور ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے میں ہوتا ہے تو پھر جو گورنر ہے وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنی اکسریت ثابت کر لیں کیونکہ جو جو موری طرز حکومت ہے اس میں عددی طور پر جس کے اکسریت ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے لیکن اگر وہ اکسریت نہ ثابت کر سکیں تو پھر آپ اسمبلی ڈیزول کریں گے اور پھر نیا رن آف الیکشن ہوگا اس میں جو گورنر صاحب نے جو ریزرز دیں ہیں وہ کسی طور سے پہ مجھے تو وہ کوئی سیٹسپائنگ نہیں لگتی کنونسنگ نہیں لگتی یعنی وزیر نے صیفہ دے دیا آپ کے فلاں نے یہ کہہ دیا وہ تو اتحادیوں کی آپس کی کٹ پٹ ہے اگر ہو بھی تو اس کو گورنر یا کسی اور کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر اسمبلی میں اپنا بل پاس نہ کرا سکتے پھر ایک ریزنبل بات بنتی تھی کہ بھئی آپ کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کا ووٹ بھی ایک سیاسی مششف تھی اعتماد بھی مششف تھا اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب ظاہر ہے ایک معاملہ ہے پولیٹیکل اس کا کوئی بینیفیشری ہوگا اگر پرویز علیہی صاحب سٹنگ گورنمنٹ میں ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کا واقع حکومت کے لیے یہ امبرسمنٹ ہے کہ جو ایکشن انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا اور وہ 24 آورز بھی نہیں ٹھہر سکا تو عدالت نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سسٹین نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو کہا اور اسی طریقے سے آپ یاد رکھئے کہ رات کو اٹھانی جنرل صاحب بھی چینج ہو گئے ہیں بکاظ میری اطلاعی ہے کہ جو فارمر اٹھانیل جنرل اشترو صاحب صاحب ہے انہوں نے ان کو یہ مشور دیا تھا کہ آپ یہ نوٹفکیشن مت کیجئے اور لہٰذا اس میں یہ تو خبر آئی تھی کہ ڈیوائیڈ ڈوپینین آئی تھی چلیے ایک بریک لیتے ہیں چوہ صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گے اور یہ سوال بھی سامنے رکھیں گے کہ فیلحال تو چلیں یہ اسیملیوں کی جو تحلیل کا معاملہ ہے التواب میں پڑ گیا لیکن اس طرح کتنی دیر تک تو روکا جا سکتا ہے اسے اور پھر یہ کہ اگر یہ روکا ہی چلا جائے گا تو پھر خان صاحب کے پاس مزید کیا سٹرائٹیجی ہو سکتی ہے مزید وہ کیا کر سکتے ہیں کیا اس طرف بھی بات جائے گی کہ صدر بھی پھر وزیراعظم شہباز شریف کو اعتماد کا بوٹ لینے کے لیے کہہ دیں گے ابھی کون سے کارڈز باقی ہیں خان صاحب کے ہاتھ میں اس پر بھی بات ہوگی ایک دیگل کے ویلکم بیک ناظرین پولٹیکل کرائسس پر بات ہو رہی ہے جو کہ اب ایسے بھی لگتا ہے کہ بیچ میں آئین ہی بہران میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اس سارے بہرانوں کے ساتھ معیشت کا بہران بھی جڑا ہوئے اور اب یہ بھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ صرف یہی نہیں کہ یہی مدت پوری ہو بلکہ کہیں آگے بھی ایک سال ایکسٹینڈ کر دیا جائے حکومت کو کیونکہ جی معیشت کی صورتحال بڑی بری ہے یہ بھی اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا اس طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے سنہ آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہی ہیں ابھی فیلال تو انہوں نے روک لیا ہے کیا یہ اگلے عام انتخابات تک اسی طرح معاملہ روکے رکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی کوئی ابھی ہمارے اس طرح کے بھی معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال اور کی ایکسٹینشن مل جائے ان نگوں کو بھی دیکھیں ابھی پی آئیے جو ہے نیشنل کیریئر ہے آپ کے ملکہ اس نے ایک اعلامیہ جاری کیا کوئی دو روز قبل کہ آج کل فوق بہت زیادہ ہے سموک بہت زیادہ ہے لاہور میں اور پنجاب کے گرد و نواہ میں تو جو فلائٹس دس پجے کے بعد ہوں گی وہ لینڈ کریں گی سلامباد اور اس ملکہ یہی مسئلہ ہے کہ فوق اتنی زیادہ ہے سوہوں میں کہ ہر وقت آپ کو کیپٹل میں ہی لینڈ کرنا پڑتا ہے اور وہیں سے ڈیسیشنز ہوتی ہیں اور یہ ڈیسیشن کے اسیمبلیوں کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ فرم در ٹاپ ٹو بارٹم ایک طرح سے سوچی جا رہی ہے اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں ہے سیلاب زدگان کی سیچویشن ہے ہمارے جو فورن ریلیشنز ہیں ابھی ہم سعودی عرب سے تھوڑا سا اور پیسے لیں گے پھر ہم نے تھوڑا ساں سے ٹائم بائیک کیا ہے بلاول بھٹر زرداری صاحب امریکہ میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ سلاب کے پوری صورتحال میں کوئی لیورج لینے کی کوشش کر رہے ہیں ساگڈار صاحب مانیج نہیں کر پا رہے ہیں تو ان اینی کیس یہ جب آ گئے ہیں انہوں نے عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف لے آئے اب انہوں نے یہ تمام کر لیا کام تو اب ان کو کام کرنے دینا چاہیے اب انہوں نے غلط کیا صحیح کیا اس کی اوپر بات کی جا سکتی ہے اور بہت کی گئی ہے ہم نے تو منہ ہی کیا تھا لیکن اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو منٹ کے لیے خاموش نہیں ہونا چاہتے وہ دو منٹ کے لیے ارریلیوٹ نہیں ہونا چاہتے اگر تو ان کو ڈر ہے کہ یہ الیکشن نہیں لڑتے اسی لئے یہ بھاگ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں تو پھر دوسری طرف خان صاحب کبھی یہی مسئلہ ہے خان صاحب کبھی یہی فیئر ہے تو خان صاحب کو یہ فیئر کیوں ہے کہ وہ سات ماہ بعد یا پانچ ماہ بعد الیکشنز ہوں گے تو وہ نہیں جیتیں گے کیا وہ ابھی ہی جیتیں گے تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے مسئلہ صرف یہ ہے میرا خیال ہے بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے ادھرے بڑے چیمپین بننے میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم فیصلے پہلے کرتے ہیں پھر اس میں بیٹھ کے آئین میں اس کو دھونڈ دیں کہ کونسے کلوز اور کونسی سب کلوز کے ساتھ اس کو میچ کیا جا سکتا ہے تو پہلے ہم قانون اور آئین کو نہیں سمجھتے پہلے ہم ڈیسیشن لے لیتے ہیں اس کے بعد دوسروں کی ذبہ داری ہوتی ہے کہ آپ ذرا اس کو اس پیرامیٹم میں دھونڈ کے بتا آپ نے استیفے دیے دیے آپ نے پارلمنٹ لوجز نہیں چھوڑے پھر آپ نے دو لوگ آپ کے اسلامت ہائی کورٹ جا کے کہنے لے کہ ہم نے دو استیفے دیے نہیں دس استیفے ایکسیپٹ ہو گئے تو آپ نے کہا جی یہ استیفے ایکسیپٹ کیوں ہو گئے آپ چلے گئے اسلامت ہائی کورٹ میں پھر آپ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا جی آپ پارلمنٹ میں جا کے سپیکر سے ملیں پھر سپیکر نے کہا آئے جی انڈیویجولی آکے مجھے بتائیں اگلے دن اجلاس کال کیا شبلی فراس صاحب رات کوئی پھسل گئے کہ اب تم سپریم کورٹ جائیں گے مطلب جب ہر چیز آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے کرنی ہے اور آپ نے ان چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے کل آپ دیکھیں امران خان صاحب نے بڑا کلیر لی کا کہ میں بیوروکرائٹ سے مخاطب ہوں میں اداروں سے مخاطب ہوں میں عدلیہ سے مخاطب ہوں میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں میں جس سے مخاطب نہیں ہوں میں ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ مخاطب نہیں ہوں جن کے احساسے باہر ہیں تو بھائی کس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے ادارے آجائیں آپ کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے وہ اب اپنے ٹکٹ کٹائے ہیں کیا کریں الیکشن کمیشن سے وہ آجائے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے یہی ہے ہمارے پاس کھیپ جو آج تک اس ملک میں بنی ہے تو اس کھیپ کے ساتھ ہے تو گزارا کیجئے اپنے دو تین جو انہوں نے یہ ڈیلے بھی کیے چیزیں تو اس میں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی باتچیت شروع ہو جائے اس حکومت سے عساق ڈار صاحب کی جو صدر صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی تھے اس پہ بھی ان کا یہی خیال تھا کہ کوئی معاملات تیہ ہو جائیں تو بھلے وہ پبلکلی آ کے تو وہ بڑھ کے شڑکوں والا سٹائل میں کہتے ہیں لیکن ایونچولی تو وہ ان سے باتچیت کہیں نہ کہیں تو چل رہی تھی اس وقت بھی جب عساق ڈار صاحب بات کر رہے تھے ان سے تو باتچیت تو حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس پہ کوئی کامیابی نہیں مل رہی دیکھیں باتچیت باتچیت حکومت کے ساتھ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جلد ہو جائیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں اور بڑے وسوق سے بتا دوں اور یہ خبر ہے یہ تجزیہ نہیں ہے امران خان صاحب کو جنہوں نے اتنا بڑا مسائع بنایا ہے انہوں نے دکھانا ہے پورے پاکستان کو کہ یہ بھی ایک آماد بھی ہے یہ نہ کوئی پرفیکٹ ہے نہ صادق ہے نہ امین ہے تو اب یہ جو گند ہم غلازت دیکھ رہے ہیں وہ غلازت آئے گی اور تب تک یہ جو ہم نے ہمارا بھرم تھا کہ امران خان صاحب ایک آؤٹ آف دو باکس مسائع ہے اس ملک کے لیے پہلے تو یہ بھرم ٹوٹے گا یہ بھی ایک سوال ہے چلیے میں اس پر چوز صاحب یہ بھی رائے لیتی ہوں اور امران صاحب ابھی سنا بچہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ساری کیریکٹر اسیسینیشن ہو یا کیسز کا معاملہ ہو یا بہت سارے چیزیں اس میں امران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش ہے کہ ان کا وہ جو بت بنایا ہے اس کو وہ گرا دیا جائے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑا ہے کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے بھی ہو رہی تھی پھر بھی وہ زمنی انتخاب بھی جیتے پھر بعد میں پنجاب کے بھی جو پہلے زمنی انتخاب ہوئے وہ بھی جیتے تو وہ الٹیمیٹلی تو دو یو تینک کہ وہ ورک کر رہی ہیں چیزیں نہیں سورہ صاحب اپنا سوال جو نے صحیح فریز کر دیا چلیں آپ کر لیں صاحب یہ نہیں کہا کہ امران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایکسپوز کرنے کے لیے چلیں ایکسپوز کرنے کے لیے ان کا صحیح چہرہ دکھانے کے لیے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں میرے نزدیک دیکھیں ایک تو یہ کہ جو آئینی ہم بات بار کہتے ہیں جی آئین کی تشریحات نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی اپنی اپنی لوگ تشریحات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے سائنس دان اور قانون دان ہیں کہ جن لوگوں نے آئین بنایا تھا ان بچاروں کے بھی اللہ جنرل نصیب کرے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا انہوں نے سوچی نہیں ہوئی تھی جو آج یہ سوال کریں بہت والے جینئے سے یہ کچھ کریں گے دوسرے بات یہ دیکھیں اجلاس بلایا نہ بلایا اعتماد کا ووٹ لیا نہ لیا یہ میرے نزدیک اب چھوٹی چیز رہ گئی ہے جن لوگوں نے یہ گیم سیٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم ہم کہتے ہیں جی حکومت وفاقی حکومت کیونکہ پی ڈی ایم کی ہم مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ہی یہ ساری گیم سیٹ کی ہے جو بسات بچھائی ہے وہ چاہتے کیا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خاصب جو ہیں عمران خاصب بہت زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بس راتوں پہلے الیکشن ہو جائے لیکن اب وہ کس طرح سے چاہتے ہیں انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی اور کئی پی اسمبلی میں تیس کو توڑ دوں گا کہا تو ہم انہوں نے اب مجھے یہ بتائیں کہ آج چلے پنجاب میں تو یہ گاند پڑ گیا کہ پی اسمبلی کیوں نہیں توڑی اس کا پھر فائدہ نہیں تھا بھر کیا یہ آپ دونوں وہ بھوئی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں اسمبلیاں توڑنے میں بھی اسی لیے وقت دیا کہ قومی اسمبلی میں بھی اسی لیے وقت دیا بھر آپ شروعات تو کریں آپ اپنے کہے پہ کوئی عمل کر کے تو دکھائیں کہ دیکھیں جی میں نے تو یہ بھی توڑ دی ہے جیسے ہی ہوگا میں یہ بھی توڑ دوں گا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں یہ پیچھے ان کے یہ چل رہا ہے کہ اچھا گرہ آسان نکل ہے میں کہتا ہوں یہ سیاستدان کی اچھی سوچ ہوتی ہے اچھی پروچ ہوتی ہے کہ بات چیز سے کوئی حل نکالا جائے لیکن صرف بڑھ کے مارتے جانا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہوتی ہمارے یہاں علمیہ یہ ہے کہ سیاستدان ہمیشہ بڑھ کے اور طرح سے مارتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں اور طرح سے پکڑتے ہیں اب آپ دونوں باتوں پر کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیز کے لئے وہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ عمل بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہاں میں کہہ رہاں کہ ایک کھل کے آ جائے نا اچھا ادھر یا ادھر یا کہہ دے میں بات چیز کروں گا یا کہہ دے نہیں بات چیز کوئی نہیں ہے ابحام نہ رکھیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں الیکشن پر تو باتچیت کروں گا لیکن چودری صاحب آپ یہ سرہ بچہ صاحبہ نے بھی اس پر رائے دی ہے عمران صاحب نے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف اس لیے فوری الیکشن چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی مقبولیت ہے وہ اس کو کیش کرا سکیں ان کو اچھی خاصی مجورٹی مل جائے وہ دوبارہ پاور میں آ جائیں اور انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو مینوائل ان کی مقبولیت بھی کم ہو جائے گی اور یہ لوگ کچھ نہ کچھ کر کے ٹیکنیکلی آؤٹ کر دیں گے یا پھر کوئی کریکٹر اسیسینیشن سے ان کا مقبولیت کا گراف نیچے گر جائے گا تو وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان سب کاروائیوں سے پہلے وہ کچھ کر لے اور اس سے واقعی عوام کو فرق پڑتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کافی دفعہ دورائی ہے پہلی بات تو عمران خان صاحب کو یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو اس بات کا ادراک ہے کہ ان کو ڈس کوالیفائی کیا جائے گا اور ان کو جس طرح سے یہ پیچھے سارے معاملہ ہو رہا ہے جن کے پاس ٹیپیں ویڈیوز ہوتی ہیں وہی نکال رہے ہیں تو یہ ان کے جو کیسز لگائے گئے جس میں جو کیسز بنتے بھی نہیں تھے وہ کیسز بار بار بنا کے جو ہے وہ اس کی طرح سے جو ان کے مخالفین کے کیسز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بنایا جا رہے ہیں لہذا ان کو یہ علم ہے کہ ان کو سیاسی فیلڈ سے جو ہے ان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو سیاسی منظر نامہ ہے ملک کا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ فیکٹس میرے خیال میں ٹھیک نہیں بیان ہوئے جب قاسم سوری صاحب نے تمام ایک سو چبیس پچیس جو ایمین ایز ہیں ان کے استیفے منظور کیے تو سیکٹری سیملیم نے نوٹیفکیشن نکال دی تھی اس نوٹیفکیشن کو بعد کے جو سپیکر آئے پرویز اشرف صاحب اور سیکٹری صاحب نے یہ ویڈھول کر لیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجے اس پہ وہ جو سارے کے پاکستان طریقہ انصاف کے سارے میمبر پہلے اس نامباد ہائی کورٹ میں گئے کہ آپ سپیکر صاحب کو کہیں کہ ہمارا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس نوٹیفکیشن کو کسی نے کوئی چیلے ہی نہیں کیا کوئی بھی ایمین اے جو ہے وہ جا کے اس وقت تک تک تو نہیں گیا اس کے بعد سکور شاہد صاحب ہے کراچی سے ایک ایمین اے وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے استیفہ نہیں دیا حالانکہ ان کی ٹویٹس اور وہ ساری کیوں سامنے بھی آئے انہوں نے کہا ذات نامزدگی بھی جمع کرائے تھے بائی لئے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا جس دن جانا تھا پی ٹی آئی والوں نے بائیس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے نیشنل اسمبلی میں تو سپیکر نے پھر وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کا سیشن پرو روگ کر دیا نیشنل اسمبلی کا جو سیشن اور مین وائل پنجاب اسمبلی کا جو نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس کی بات چلی گئی ابھی عمران یکوب صاحب اتراز کر رہے تھے کہ کے پی کی آپ اسمبلی کیوں نہیں توڑے اور آپ نے بلکل وہاں پر جواب دیا صحیح جواب دیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے ہر پولٹیشنز اپنی ایک پولٹیکل سٹریٹیجی بناتا ہے ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے اپنی سٹریٹیجی بناتی ہے اب آپ یہ کہتے ہیں جی کیونکہ وہ کے پی کو توڑ دیں اور پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ آپ کی نظر ہونی سب کی نظر ہے وہ جس طرح سے سبو معاملہ ہوا رات کو illegally elected government کو unelected government نے جو ہے وہ پنجابی سکت دکھائی دے رہا ہے چلی آپ کا point of view میں نے آپ کے عرص کیا ٹیموں کے معاملے میں سرمہ ایکشن سکسٹی پرسنٹ پاکستان میں ایکشن امپوس کر رہے ہیں اس سے اگر آپ کو یاد ہو تو سویل وڑائی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ یہ اگری کیا تھا کہ اگر ایسا ہوگا اور ٹیمیٹ ہی جائے گا اس طرح وہ سارا وہ معاملہ پھر election کی طرف جو قوتیں election نہیں چاہتی ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں ہوا اکتر میں کیا ہوا تھا پاور ٹرانسپر نہیں ہوئی اور ملک دو لخت ہو گیا چوئی صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب اسمبلی بھی ہوگی اور کے پی بھی سب اکٹھا ہوگا تو نیشن اسمبلی کے لیے بھی معاملہ ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے واقفانے آل تو یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک عمران خان صاحب انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے تیار نہیں تھے پنجاب اسمبلی کی کہ اسمبلی نہیں توڑی جائے گی لیکن پرویز علیہ صاحب امادہ تھے اور پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کے اس پہ پھر علی زفر صاحب نے وہ انڈر ٹیکنگ دی آج کی میں صورتیال کریں نہیں یہ معاملہ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ اس میں وقلہ کی رائے ڈیفرنٹ تھی کچھ وقلہ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو نہیں دینی جائے یہ انڈر ٹیکنگ جو کہ ابھی بات میں بہت تنقید بھی ہوئی ہے بہت زیادہ پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ پہ یہ کہا بھی گیا کہ وہ آئین میں ہے ہی نہیں تو عدالت کیوں لے رہی ہے اور پھر آخر میں مونے صلاح صاحب جب عمران خان صاحب کے آئے ہیں تو وہ ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہوا اور اگر مینوائل بیچ میں اعتماد کا ووٹ بھی انہوں نے لے لیا تو پھر وہ اخلاقی طور پر بھی ایک بڑتری کی پوزیشن میں ہو وہ تو ویسے میرا خیال میں آج بھی انہوں نے ایک بل پاس کرایا ہے اکسریتی ممبران سے اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ٹوٹل ایک سو نوے ممبر ہیں دو ممبر ایک دوست مزاری اور ایک وہ جو ترقی چلے کے تمسود صاحب وہ دو جو ہے وہ زمبلی میں بھی نہیں آتے باقی تین بندے جو ہیں وہ شاید ملک سے باہر تھے وہ بھی آ جائیں گے تو پی ٹی آئی کو جو ہے چلیے جی دیکھتے ہیں جی کس دن اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں فرویز رائی صاحب عدم اعتماد تو واپس ہو چکی ہے چھیک ہے چوئی صاحب ہمیں بریک لینا لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں شاید ماجیک نمبر وزیراعلا کی ضرورت نہیں ہوتی ایک سو چیسی کا جو عدد ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی سیمپل مجورٹی کے ساتھ ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہو سکتا اچھا چلیے جی تو فردر بھی بات کریں گے ملک کی جو economy کی situation وہ تو ہم بات کری رہے کہ کتنی زیادہ تشویشناک ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بہت تیزی سب سر اٹھا گیا ہے اور وہ ہے سیکیورٹی کا جو ہم نے پہلے دیکھا کہ KP میں کہیں کہیں کاروائیاں ہو رہی تھی دہشتگردوں کی آج وہ اسلامباد تک گھوس گئے تو ایسی alarming situation میں ہم کس طرف اور کن چیزوں کو priorities بنا کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے واپس آتے ایک بریک کے بعد فردر discussion کو آگے بڑھائیں دہشتگردی کی نئی لہر جنم لے نہیں رہی بلکہ لے چکی ہے کوئٹا چمن سے صورتحال اب اسلامباد تک آ چکی ہے بھنوں میں کچھ روز پہلے ہی ابھی ایک ہالناک قسم کی واردات ہوئی ہے اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورفاقی دارالحکومت اسلامباد بھی سیف نہیں یہاں پر آج خودکش حملہ آوا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا دس کے قریب افراد زخمی بھی ہیں اور کافی alarming یہ situation تھی کہ دہشتگرد کو چیز کر رہے تھے دہشتگرد کی مبینہ گاڑی کو اور اس کے بعد پھر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا تو یہ اب کتنی serious situation ہے اور اس کی طرف کیا ہونا چاہیے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے سنہ بچہ صاحبہ کی طرف پہلے جاؤں گی سنہ بچہ صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک جو terrorism کی ایک نئی wave ہم دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ وجہ کیا ہے اس کیا security laps ہیں یا جو ٹی ٹی بی سے بات چیت ہوئی اس کے نتیجے ہیں یا پھر افغان طالبان جو ہے اس کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں رہے تو وہاں پر اب جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں how do you see it دیکھئے ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ طالبان کی حکومت ہے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے افغانستان میں میں سمجھتی ہوں افغان طالبان نے take over کیا اس کو ہم نے legitimize کرا ہمارے وزیر آزم صابق عمران خان صاحب نے یہ کہہ کے کہ جب تک اس کو پوری عالمی دنیا نہیں مانے گا تو وہ کیسے progress کریں گے اور آپ دیکھیجئے آج وہ خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو انہیں guarantee دی اور آپ کے سابق core commander جو تھے وہاں پہ چپ گئے تو everything will be all right کیا اور انہیں ہمیں دلاسے بھی دیئے وہاں فوراں جو جرنلس تھی ان کو بھی دلاسے دیئے اس ملک میں accountability نام کی نہیں ہے اس ملک میں عوام priority نہیں ہے اس ملک میں loyalty پنجاب assembly کے آپ کے سی ام کہتے ہیں یہ میری loyalty عمران خان کے لیے ہے آپ ووڈ لیتے ہیں عوام سے آپ بیٹھتے جا کے عوامی نمائندگی کرنے کے لیے اور آپ عوام کو ہی let down کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کے guarantee پہ رک گئے کب سے یہ ہو رہا ہے کب سے سیز فائر کبھی ہے کبھی نہیں ہے کب سے چل رہا ہے یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں ہے یہ پچھلے آٹھ ماہ سے جاری ہے بلکہ اس سے زیادہ سے آپ نے کیا کر لیا آپ مجھے یہ بتا دیں کون بھتے نہیں دے رہا خیبر پختونخواہ کے اسیمبلی میں ابھی عمران خان صاحب ہمیں معیشت پر لیکچر دے رہے ہیں ایک منہ سمینہ وہ ہمیں معیشت پر لیکچر دے رہے ہیں کہ انویسٹر گھبرا گیا ہے انویسٹر نہیں آ رہا کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی انویسٹر اب خیبر پختونخواہ میں رہا نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کتنے لوگ ابروڈ چلے گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہے خیبر پختونخواہ سے لوگ کتنے ابروڈ گئے ہیں کون کون بھتہ دیتا رہا ہے اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ حافظ گل بہادر جو طالبان کے ساتھ زم نہیں ہے اور یہ جو کاروائیاں کر رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے نہ آفغان طالبان ذمہ دار ہے اور نہ ہی تحریکہ طالبان پاکستان ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے اور آخری امپورٹن بات آج یہ سینٹ میں شہری ریمان صاحبہ نے گفتگو کرنے کے لیے بار بار اس پوائنٹ کو اٹھایا اور کوئی نعرے لگانے سے باز ہی نہیں آیا کسی کے لیے یہ پرائیورٹی نہیں ہے جب سیریس ایشو آیا تو تو بات ہی کر رہا ہے that's very right that's very unfortunate نہیں کرنا چاہتا ہے very صحیح کہہ رہے ہیں لیکن عمران صاحب عمران خان صاحب بھی اس پر اپنا point of view دے چکے ہیں بہت سال اور لوگ بھی کہ یہ جو ایشوز ہیں ٹیرررزم کے یا افغانستان کے معاملات یہ کچھ صوبائی حکومت کے انڈر تو نہیں ہے ظاہری سی بات ہے یہ جو ہے وفاقی حکومت اور سیکیورٹی فورسز وہ اس چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو کیا ہم اس کی ذمہ داری کے پی حکومت پر ڈالے جو یہاں پر سیچویشن بن رہی ہے ٹیرررزم کے حوالے سے یا پھر آپ سمجھتا ہے کہ سب کا ہی اس میں قصور ہے سمینا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا اس کو چیز کر کے اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اسے جب روکا اور ایک جو شہید بھی ہوا ہے حلکار تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی اس حوالے سے قابل تعریف ہے اب آجاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہے یا صوبائی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کسی ایک کو آپ ذمہ داری دیں اگر آپ پہلے صوبائی حکومت کی بات کر لیں تو کیپی کو آپ یہ ضرور ذمہ دار کرا سکتے ہیں کہ سی ٹی ڈی جو کانٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ ہے شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا لیکن کیپی نے قربانیاں بھی بڑی دی ہیں اس میں دیکھیں سب سے زیادہ تو واقعت وہاں ہوئے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی آپ بریو زمانی کر سکتے بنو کے واقعے میں کیا ہوا وفاقی کو مت ڈالتی رہی کیپی پہ اور کیپی ڈالتا رہا ساری ذمہ داری وفاق پہ ایسے یہ نہیں چلے گا آپ کو نیکٹا کو بھی پوری طرح سے فال کرنا پڑے گا آپ یہ چھوڑ دیں جب تک یہ میوچل کوارڈینیشن نہیں ہوگی نیکٹا اور اس جیسے فال ادارے نہیں ہوں گے جب تک ان دہشتگردوں کو ان کے گھروں میں گس کے نہیں مارا جائے گا جب تک ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوگا کہ یہاں ہمارے ساتھ ٹیٹ فور ٹیٹ ہوگا اس وقت تک یہ کاروائیاں ختم نہیں ہو سکتے لیکن یہ تو سب کچھ اس وقت ہوگا جب پرائیورٹی یہ ہوگی جب ہم آبارے مسئلہ ہی اور بنے ہوئے اس وقت تو پھر ہم کیسے ہی سب کریں گے لیکن چودری صاحب آپ کے خیال سے بہت سارے لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں جو ٹی ٹی بی کے حوالے سے یا افغان طالبان کے حوالے سے ایک پالیسی تھی وہ تھوڑی سوفٹ پالیسی ہمیں نظر آئی پرو ان کے نظر آئی پرو افغانستان پرو افغان طالبان تو اس سے اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ان کو جب بھی ہم نے ایزی لیا ہے ان کو ہم نے وقت دیا ہے تو یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو یہ الٹا ہمارے ہی خلاف ہمارے گلے پڑی ہے چیز تو آپ سمجھتے ہیں یہ پالیسی بیسکلی غلط پالیسی تھی اور ان کے ساتھ ٹٹ فور ٹیڈ والی پالیسی ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ جو افغان پالیسی ہے یا کروس بارڈر جو پالیسیز ہیں وہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹس بناتی ہیں اس میں اسٹابلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے اور ٹی ٹی پی اور طالبان اور یہ سارے معاملات کے اوپر ایک نرم رویہ رکھا گیا ان کے ساتھ بات کی گئی لیکن عمران خان صاحب بھی اس کے حامی رہے وہ تو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی اس کے حامی رہے ہیں بات کرنے پہ بیٹھتے ہیں اس میں جو سیکیورٹی لیپس ہے یہ یہ کروس بارڈر ٹیررزم روکنا جو ہے یہ سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے اور گورنمنٹ جو ہے اگر بالکل عمران یاکوب صاحب نے یہ تھائی کہا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں حکومت یا فلاں حکومت یہ ایک تو نیشنل ایشو ہے نا ٹیررزم کوئی ایک شہر کا ایک ریجن کا ایک پراونس کا ایشو تو ہے نہیں جب تک آپ کی بارڈ جو ہے وہاں پہ اسے اکاڑ کے ٹی ٹی پی اندر آرہی اور اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جارہی تو سوال تو اٹھتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان معاملات کے اوپر جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی جب تک بات نہیں ہوگی جب تک معاملے کو معاملہ نہیں سمجھائے گا اور ہر بات کو جو ہے وہ ایک ہی شخصیت یا ایک ہی پارٹی کے گرد مولڈ کر کے دیکھا جائے گا آنکھیں بند کر کے دیکھا جائے گا ایک اجسے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہل ہونے والا نہیں ہے اس پہ ذمہ دار ہیں سارے اور ساروں کو مل کے بیٹھ کے اس پہ ایک سٹریٹیجی جو ہے بنانی شاہے گی اگر پریویس گورنمنٹ کی کوئی لینین پالیسی تھی تو موجودہ گورنمنٹ کی کونسی انٹی افغان یا انٹی تالیبان یا کونسی پالیسی ہے ان کی تو پالیسی لگ نہیں رہی ان کی تو کسی چلانہ نہیں اب تو بدلتی لگ رہی ہے بلاول کیا آپ نے سٹیٹمنٹ نہیں سنے وہ تو بڑا بڑے سخت سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہاں پر امریکہ میں جو دیکھیں ہر وقت اپنے پولیٹیکل اپنینٹس کو اس کے علاوہ تو ان کی میں نے جواب دیکھی نہیں ہے چلی وہ ختم ہوگیا چوہ صاحب چلی صاحب وہ ختم ہوگیا سنبچہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی دو مچ فور ایر ٹائم یہی پر پروگرام کو سمیٹتا ہے ناظرین اور انشاءاللہ پھر ساری صورتحال پر ہمائی نظر آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ